اب بات کرتے ہیں راججہ کے قانون ویوستہ کی راججہ میں قانون ویوستہ کی دھجیاں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ جہاں سویم پولیس کے افسر ہی سرکشت نہیں ہے وہاں عام ناغریکوں کی سرکشت تو رام بھروسی ہی کہنی ہوگی کیا ہے پورا ماملہ دیکھتے ہیں اس خبر کے ذریعے ٹریکک پولیس پر آئے دن ہو رہے حملوں کے بعد اب خاکی وردی والے پولیس پر بھی حملے ہونے لگے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اروپیوں کو پولیس کا بھائی ذرا بھی نہیں رہا کیونکہ یہاں اروپی دین دہاڑے پولیس کی حتیہ کرنے سے بھی نہیں کترہ رہے ہیں کچھ ایسی ہی گھٹنا امرواتی زیلے کے اچلپوری پولیس ٹیشن پر اکشتر میں گھٹی ہیں اچلپوری سٹیشن کے ایسائے شانتیلال پٹیل کو تین شرابی یوکوں نے دوہے کے روڈ سے وار کر دین دہاڑے ان کی حتیہ کر دی حالانکہ شانتیلال پٹیل پر جب حملہ ہوا تب انہیں زخمی عوستہ میں اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا مگر ڈاکٹوروں نے انہیں مرد گھوشت کیا جس کے بعد ان کے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا بہرحال شانتیلال پٹیل کی حتیہ کیوں کی گئی اس کے کارنوں کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے مگر اس گھٹنا سے ایک بات ساف ہو جاتی ہے کہ مہاراشتر میں کانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی کیونکہ اگر دین دہاڑے پولیس کے ادھیکاری کا ہی کتلے آم ہوتا ہے تو جنتا کی سرکشہ رام بھرو سے ہی کہنی ہوگی حالانکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک راجے کو پھول ٹائم گرہ منتری نہیں مل پایا ہے اور جو مکہ منتری راجے کے گرہ ویبا کی کمان سبھال رہے ہیں انہیں چنانوی سبھا اور سیاست سے ہی پھروسط نہیں مل رہی ہیں ایسے میں کانون ویوستہ بنائے رکھنے میں بھلا اکیلے دیپک کے سرکر کی دمچھاک ہونا لازمی ہے پرنتی یہاں سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی پولیس افسروں کے ہتیا سرے آم ہو چکی ہیں تو ماننیہ مکہ منتری اپنی زید کے لیے اور کتنے پولیس افسروں کی قربانی دیں گے تیش اور مہاراشتر سہیت کئی راجوں میں ستہ کی کمان سنبھالنے والے بھاسپا کے پاس ایسا کوئی سکشم ویدھائک نہیں ہے جو گرہ منتری کا پدبھار سنبھال سکے